میں عظم خواب سے مخاطب ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ میری ساری زندگی اور زندگی کا عمل ایک آئینی کی طرح آپ کے سامنے ماضی میں بھی رہا ہے آج بھی ہے اور آپ کل اور آج سے میرے آنے والے کل کا اندازہ لگا سکتے ہیں مجھ پر میرے اپنوں پر میرے پیاروں پر گزرے ہوئے چار پانچ سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور غالباً یہ ایک ایسی افسوسنات تاریخ ہے جس پر آنے والا کل ہندوستان کے اس نظام جمہوری پر ضرور تمتید کرے گا اور کچھ نہ کچھ اپنی رائے پیش کرے گا روز عوض سے زندگی کا مشن یہی تھا کہ جو لوگ بہت کمزور ہیں بہت نظر انداز ہیں وہ بیکشت ہیں اور کسی مقصد کے تاہت پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ہی اپنے مادر وطن میں ایک خاص طقے کو پیچھے رکھنے کے لیے جو منصوبہ بن تحریک ہے اس کا مقابلہ بھی کسی غیر منصوبہ بن تحریک سے نہیں کیا جا سکتا لازم تھا لازم ہے اور آنے والے وقت بھی شاید یہی حصول کامیابی سے کامزن ہوگا کہ ہم اپنی آنے والی کل کی نسلوں کے لیے کوئی ایسا نقشہ تیار کریں جن میں اگر ان کے لیے بہت آسانیاں نہ ہوں تو وہ سکتیوں کو سہین کر سکیں اور ایک نارمل زندگی ایک عام زندگی گزار سکیں ہمارے بچوں کے اندر صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے انہیں موقع نہیں ملتا خوبیوں کی کمی نہیں ہے انہیں موقع نہیں ملتا آگے بڑھنے کی حوصلے کی کمی نہیں ہے انہیں موقع نہیں ملتا یہ موقع ملے ہم اس کے لیے کوشش کریں اور تعلیمی ادارے قائم کریں میں ان تمام لوگوں سے صاحب حیثیت لوگوں سے صاحب اقتدار سے جو طاقت میں ہیں چاہے وہ سیاسی طور پر ہوں مالی طور پر ہوں افسر ہوں ریٹائرڈ ہوں سروس میں ہوں جو جذبہ رکھتے ہیں لیکن وہ جذبہ جو صرف اپنی حد تک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس کو ڈسکس کر لینے کی حد تک رائے دینے کی حد تک ایسی رائے سے قوموں کی تقدیب نہیں بنتی قوم میں تو بہت بڑی چیز نہیں کسی قبیرے کسی گھر اور کسی فرد کی تقدیب بھی نہیں بنتی ارادہ کریں اگر میرے جیسا کمزور آدمی اتنے بڑے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے تو میری ہی پڑوز کے ظلے میں نہ جانے کتنے رئیس رہتے ہیں میرے ملک میں میرے پردیش میں نہ جانے کتنے لوگ دولت پند رہتے ہیں نہ جانے کتنی ایسی ارگنیزیشنز ہیں جن کے پاس بہت رسائل ہیں لیکن منا صحیح استعمال نہیں ہے یہاں تھا کہ ہمارے زکاة کے پیسے کا صحیح استعمال نہیں ہے اگر ہم اس پیسے کا استعمال اپنی دولت کا اپنے اخراجات کا اپنے دوستہ عباب پر خرچ کرنے کا اپنے سہر و تفری پر خرچ کرنے کا اپنی شام و شوقت پر خرچ کرنے کا اپنی رہائش پر خرچ کرنے کا اپنی زندگی کی دیکھ بھال پر خرچ کرنے کا پیسہ اگر ایک حصہ بھی آنے والی نسل کو پڑھانے کے لیے خرچ کرنے لگیں تو یہ بڑی خطاب ہوگی ہے میں خدمت تو نہیں کہتا ایک کوشش ہے ایک یونرسٹی بنائی ہے اسکول بنائے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس کے ساتھ بہت ہی نازلہ صلیق ہوا ہے وہ رہا ہے وہ ہم کیسے پرداشت کر رہے ہیں ہمیں تو اپنی قوتِ برداشت پر کبھی کبھی حیرت بھی ہوتی ہے کہ ہم ہڈی گوشت کے بنے ہوئے انسان ہیں بھی یا نہیں ہیں کوئی پتھر کی پہاڑی تو نہیں ہے کوئی فولاد کا دریہ تو نہیں ہے جو بہتا ہے لیکن فولادی طاقت سے ہمارے اندر احساس بھی ہے ہمیں غم بھی ہوتا ہے تکلیب بھی ہوتی ہے انگارہ ہمارے سر پر رکھا جاتا ہے تو اس کی تفش بھی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے جو اپنے آپ سے اہد لیا ہے میرے اپنوں نے میرے احباب نے جو اہد لیا ہے جو ہمارے ساتھ جیلوں میں رہے آج بھی ہی ہیں جنہوں نے سختیاں سہیں آج بھی سختیاں سہ رہیں جو برباد کر دیئے گئے لیکن انہوں نے شکایت کو موقع نہیں دیا بہتوں نے دیا بھی بہتوں نے تیزاب کے خنجل بھی پار کیے لیکن بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے بہت تکلیب کے وقت میں بھی ساتھ نہیں چھولایا اور انہی کے تعاون انہی کی محبتوں کے سارے ہم ابھی تکھڑے ہیں آپ سے صرف ایک اپیر کرنا چاہتے ہیں یہ تعلیم کا میری تربیتگاری ہے اور یہ آپ کے آنے والی نصروں کا سنہرا خواب ہے اسے ٹوٹنے بڑھ دیجئے کوئی دولت کوئی طاقت شاید اب اسے اتنا نہیں بچا سکتی جتنا طلبہ کی تعداد اسے بچا سکتی ہے آپ کے بچے آپ کی بچی ہیں پڑوس کے ازلہ میں جاتی ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں سے طالب علموں کا منتقل ہونا میرے خالصے ہمارے لیے ایک فکری موصولی ہے بچے ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو باہر جانے کا موقع ملے گھر سے نکلنے کا موقع ملے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ چند سالہ زندگی جو ان کی تعلیمی زندگی ہے وہ ان کی قبر تک بچنے والی زندگی پر بہت بھاری گزر سکتی ہے آپ پر ذمہ داری ہے ان کی بہتری ہے ان کی قلقلیے آپ سوچیں ان اداروں کی جا کر جو ہمارے ذلے کے دائنے اور بائیں بنے ہوئے ہیں ان کا تعلیمی میں آپ دیکھیں وہاں کا ماحول دیکھیں وہاں کی زندگی دیکھیں وہاں کا اخلاف دیکھیں وہاں کی جینے اور مرنے کے اور چلنے اور پھرنے کے طریقے دیکھیں آپ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم خود اپنے آپ کو جان بجھ کر جہنم کی آگویں چھوک رہے ہیں پھر ایک بار آپ جہوری ارسلی بیا کر دیکھیں یہاں کا ماحول دیکھیں یہاں کی خوشنما فضاؤں کو دیکھیں یہاں کے ٹھنڈے ماحول کو دیکھیں یہاں وہاں دیکھیں یہاں کی ہریالی دیکھیں آپ امارتوں کا حسن دیکھیں یہاں آسادزہ کی محنت دیکھیں ہمارے تعلیموں کی شرافت اور ان کے پڑھنے اور یہاں رہنے اور جینے کا انداز دیکھیں ہماری تربیت دیکھیں آپ آگر یہاں اور یہ بھی جان لیجئے کہ ہمارے یہاں سے پاس آؤٹ ہونے والے اسٹریڈنٹس بیکار نہیں پھر رہے ہیں اب یہاں پلیسمنٹ تک کوئی وعدہ ماضی میں نہیں کرتے رہے ہیں مستقبل میں کیا ہوگا یہ نہیں جانتے ہیں لیکن ماضی میں نہیں کرتے رہے ہیں اس کے باوجود ہمارے یہاں کے پاس شدہ ججبی ہیں اسروں میں بھی ہیں ویدھان سباؤں میں جوائنٹ سیکریٹریز کے پدوں پر ہیں ہندوستان کے باہر اچھے اچھی ملازمتوں میں ہیں اور اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ صرف وہی بچہ خالی میں لے گا آپ کو جس نے سرویس نہ کرنی چاہیے ہو ورنہ ہمارے یہاں کے پاس شدہ تھا لے گئے نہیں کوئی خالی نہیں ہے ہمارے یہاں پیرامیڈیکل میں فاربیسی میں اگریکلچر میں ان کا کورس ختم ہونے سے چھ مہینے پہلے اپنیڈنٹ لیٹر آ جاتے ہیں معلوم ہے لوگوں کو کہ ہمارے یہاں پڑھائی ہوتی ہے ہمارے یہاں فیس اٹینڈنس لگانے کے لیے نہیں لی جاتی ہے بلکہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ہی فیس لی جاتی ہے آپ ایک بہتر ماحول اور بہتر مستقبل کے لیے ایک بہتر کل کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کا خیال رکھئے ان کے لیے بہتر فیصلہ کیجئے اور کم سے کم ایک بار آپ خود یا ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر اس یونسٹری کا دورہ کیجئے ہو سکے تو مجھ سے بھی ملاقات کیجئے میں یہاں آپ سے ملوں گا آپ کے سوالات کو جواب دوں گا آپ مارا انجینری کالیج تر دیکھئے ای ای ٹکر کے ہمارے انجینری کالیج ہے ہماری لیپس تھی کیا کتنی مورڈن لیپس نہیں ہماری شاید ہی قریب کی انجینریز دیں ایسی لیپس ہوں جو سہولتے ہمارے یہاں ہیں ہمارے ہوسٹل کی سبودت وہاں کھانے پینی کے سبودت وہاں کھانے کا اسٹینڈرڈ آپ آکر دیکھئے اور کھا کر دیکھئے فیصلہ کیجئے کیا بہتر ہے اسی درفاز کے ساتھ یہ ادھر آپ کا آئے اگر آپ ہی اس کو نہیں سنبھالیں گے تو شاید اس کی ایت اور دارے کی بنیادے اس کو سنبھالنے میں ناکام رہے گی بہت بہت شکریہ